بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی سبق میں ہم اسلام اور بود ان دو مذہب کا ایک ہلکا سا تقابل پیش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس بات سے متعلق دونوں کیا کیا تصور پائی جاتا ہے کیا فرق ہے دونوں میں اور اگر کہیں اتفاق ہے تو کن باتوں میں اتفاقات اتفاق کن باتوں میں دونوں مذہب میں پائی جاتا ہے یہ سب سے مرکزی نقطے نظر سے متعلق کہ بودمت کا مرکزی نقطے نظر کیا ہے بودمت میں کن بودھ کے پیغام کا مرکزی نقطے نظر اصلاح نفس تھا یہی وجہ ہے کہ بودمت کی تمام رسوم و عبادات نفس کی اصلاح کے بغیر بیکار سمجھے جاتے ہیں یعنی ان کی پوری تعلیمات کے خلاصہ یہ تھا اصلاح نفس اسلام میں صرف رسومات کا انکار کیا گیا اور عبادات کو فرض کیا گیا جس کا ادا کرنا ہر اہل والے پر لازم وہ ضروری ہے اور اسلام میں اصلاح نفس کا مقصد تقوی اور باطنی اصلاح ہے یعنی اسلام میں اصلاح نفس کو یہ نہیں کہا گیا کہ بینہ اصلاح نفس کے کوئی عبادات ادا نہیں ہوگی بلکہ عبادات اگر کسی آدمی کے اصلاح نفس نہ ہوئی ہو لیکن عبادات کی ادائیگی کے لیے جو چیزیں شرط ہوتی ہیں اس کو وہ پورا کرے تو عبادات ادا ہو جائیں گی یعنی دینی امور پر عمل کرنے کے لیے اصلاح نفس اتنا ویسا لازمی نہیں ہے جیسے کی بودھمت میں ہے بودھمت میں یوں کہلیں کہ اصلاح نفس کو وہی اہمیت حاصل ہے جو اسلام میں توحید اور ایمان کو حاصل ہے یعنی اس طرح سے ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں اسلام میں اسی طرح سے اصلاح نفس کے بغیر کوئی عبادت کوئی رسم نہیں ادا ہو سکتی بودھمت کے اندر اور اسلام میں ایمان کے خواہشات نفسانی خواہشات نفسانی کی گوتم بودھ نے ہرس و ہوا کو تمام تکالیف اور مسائب کا سرچشمہ قرار دیا ہے اسی لیے گوتم بودھ نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیتا تھا کہ ہرس و ہوا کی سرکش اوٹنی کو زبا کرو اور خواہش نفس کو کچھلے بغیر نربان حاصل نہیں ہو سکتا خواہشات نفسانی سے مطالق گوتم بودھ کی تعلیم میں یہ گوتم بودھ کی جو چار عظیم صداقتیں ہیں ان میں سے دوسرے نمبر پہ دکھ کا جو سبب ہے وہ خواہشات نفسانی ہے اس لیے اس کو ختم کے بغیر انسان نجات نہیں پاسکتا اس لیے خواہش سے مطالق جتنی چیزیں ہیں ان کو ہر حال میں ختم کرنا ضروری ہے گوتم بودھ کی تعلیم اسلام میں خواہش نفس کو کچھلنے کے بجائے اسے دین اسلام کے تابع کرنے کا حکم دیا گیا ہے حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ممن نہیں ہو سکتا جب تک تو اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں یعنی اسلام میں کیوں نہیں کہا گیا کہ تم خواہش کو ختم کر دو بلکل سے بلکہ خواہش پر عمل کرو لیکن اسلامی حکم کی مطابق اسلام جو لیمٹ متعین کرتا ہے خواہشات پر عمل کرنے کی اس کے دائرے میں رہ کر کے اپنی خواہشات پر عمل کرو یعنی کہ بلکل سلے سے ختم ہی کر دو خواہش جیسا کہ بودمت میں ہے اتفاقیات یعنی اسلام اور بودمت کی متفق باتیں وہ کون کون سے دوتم نے مثبت راہ تعلیم کے بھی اصول بتائیں ہیں یعنی صدق عقیدت صدق ارادہ راستگوئی اور راستبازی وغیرہ مفہوم کے اعتبار سے راہ تعلیم کے یہ اصول اسلامی تعلیمات کی خلاف نہیں ہے بلکہ اسلام بھی ان چیزوں کی ترغیب دیتا ہے اسی طرح گوتم بود نے زنا چوری نشا اور رقص وغیرہ پر پابندی لگائی ہے اور جانوروں کو عذیت دینے سے منع کیا ہے کیونکہ اس کے نزدیک یہ سب چیزیں سچی راحت یعنی نروان حاصل کرنے میں رکاوٹ ہیں اور اسلام نے بھی ان چیزوں سے منع کیا ہے تاہم موزی جانوروں کو مارنا اسلام میں جائز ہے بودمت میں یہ بھی جائز نہیں یہ اتفاقیات جو ہیں اسلام اور بودمت میں جو متفق باتیں ہیں وہ سب سے پہلی بات ہے کہ اسٹانگ مار جو بودمت میں ہے آٹھ اصول اس کو مطبط راہ تعلیم سے یہاں تعبیر کیا گیا یہ چیزیں اسلام میں بھی ہیں اسلام بھی ان چیزوں کی تعلیم پیش کرتا ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیئیں صدق عقیدہ، صدق ارادہ، راست گوئی، راست بازی اور سچی عمال، سچی نیت یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسلام میں بھی ہیں اسی طرح سے جن چیزوں سے گوتم بودھ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے اسلام میں بھی منع کیا گیا ہے جسے زنا، چوری، نشہ، رقص وغیرہ یہ تمام چیزیں جسے منع کیا گیا ہے دونوں مذہب میں لیکن ایک چیز جو جانور کو منع مارنا یا جانور کو زبا کرنا یہ کسی قسم کی عذیت نہیں دی جا سکتی بودھ مت کے میں لیکن اسلام میں یہ ہے کہ کوئی جو موسی جانور ہو اس کو عذیت دی جا سکتی ہے اس کو مارا جا سکتا ہے اس کو مارا جا سکتا ہے یہ جائز ہمارے اسلام میں اتمنان قلبی گوتم بودھ کی تعلیمات کا اصل مقصد نروان یعنی اتمنان قلب کا حصول ہے خواہشات کو ختم کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے بودھ مت میں خواہشات کو کچل کر ختم کرنا اور اتمنان قلب حاصل کرنا مقصود بزاد ہے نروان حاصل کرنے کا جو طریقہ بودھ مت میں بتایا گیا ہے اسلام نے اسے غیر فطری قرار دیا ہے جبکہ اسلام میں اتمنان قلب کی اہمیت مسلم ہے لیکن اس کے حصول کا ذریعہ ذکر الہی میں مشکولیت ہے یعنی بودھ مت میں اتمنان قلبی یعنی اتمنان قلبی کا مطلب ہوتا ہے نروان جس کو بودھ مت میں نروان کہتا ہے اسی کو اتمنان قلبی کہتے ہیں بودھ مت میں یہ ہے کہ خواہشات کو ختم کر کے اتمنان قلبی حاصل ہو سکتا ہے اور نروان ہی مقصود بزاد ہے لیکن اسلام میں نروان حاصل یعنی اتمنان قلبی حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بودھ مت سے الگ ہیں اسلام میں یہ ہے کہ وہ ذکر الہی میں مشکول ہو کر کہ آدمی اتمنان قلبی حاصل ہو سکتا ہے قرآن قریب میں ہے رہبانیت بودھ مت میں اعلی اور میاری زندگی رہبانہ زندگی کو ہی قرار دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بودھ مت کے سنگ میں داخل ہو کر بھکشو بننے کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں آزا غربہ سے کٹ کر خانقاہوں میں رہ پڑے اسلام رہبانیت کا شدید مخالف ہے اس نے رہبانیت کو اہل کتاب کی ایجاد کردہ بدات قرار دیتے ہوئے اس کی مذہبت کی ہے اور اسلام کا دم بھرنے والوں کو معاشرتی زندگی اور ادائیگی حقوق و فرائش سے بھرپور زندگی گزارنے کا در دیا گیا ہے رہبانیت سے متعلق بودھ مت کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کے سب سے میاری زندگی جو ہوتی وہ رہبانہ زندگی ہوتی ہے یعنی رہبانہ زندگی جو بھکشو بننا اور فقیری کی زندگی گزارنا یہ بہت ہی میاری زندگی مانی جاتی ہے راہی بھی جو ہوتا ہے وہ اپنے رشتہ دار آزا اور ربا ہر تر چیزوں سے کٹ جاتا ہے اور مانگ کر کے کھانا ہی اس کی زندگی کا محصل ہوتا ہے اسی پر اس کا گزارہ ہوتا ہے اس کے برخلاف اسلام میں یہ بات نہیں ہے اسلام میں اس کے برخلاف یہ ایک معاشرتی اور سماجی زندگی کو ترجیح دی گئی اس کا ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اور معاشرے کے افراد کے حقوق اور فرائض کو ادار کیا جائے اس بات کی اسلام تعلیم دیتا ہے اور رہبانیت کا سخت مخالف ہے بلکہ اس کو یہ رہبانیت سے متعلق اسلام صاف صاف کہتا ہے کہ یہ عیسائیت کے ایک بیدات ہے جس کو عیسائیت نہیں جاتیا ہے اس کی دین اسلام میں کشید قسم کی کوئی بنجائش نہیں ہے بھکاری پن بھکاری پن یعنی مانگ کر کے زندگی گزارنا خوتمبد کی تعلیمات کے مطابق اس کے وہ پیروکار جو بھکشو بن کر درویشانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لئے دربدر بھیک مانگتے پھرتے رہنا ضروری ہے اسلام میں ہر شخص کو اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے کی تلقین کرتے ہوئے بھیک مانگنے کی سخت مذہمت نہیں ہے ارشاد محمدی ہے القاسب حبیب اللہ مانے والا اللہ کا حبیب ہے اللہ کا دوست بلا ضرورت و مجبوری کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے والے کی مطالق ارشاد نبی بھی ہے کہ ایسے شخص کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا بھکاری پن یعنی مانگنے پر اپنے آپ کو منحسل کر لینا اس سے مطالق بودھمت میں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ایک آدمی بھکشو بن جا مانگنے پیز کا گزارہ ہو جبکہ اسلام میں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی مجبوری کی چیز ہے اگر کوئی بغیر مجبوری کے مانگتا ہے اس کے لئے وعید سنائی گئی ہے اور وعید یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں ظاہر ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا بودھمت میں درویش بننے کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ شخص کسی متعددی مرض میں مبتلا نہ ہو جبکہ اسلام میں بیمار اور تندرس کی کوئی تفریق نہیں ہے اور اسلام نے نظریہ چھوٹ چھات کی سخت مخالفت کی ہے بودھمت میں چھوٹ چھات تسلیم شدہ ہے اسی لئے اگر کوئی متعددی مرض میں مبتلا ہو تو وہ نہیں داخل ہو سکتا سنگ میں اور بھکشو نہیں بن سکتا ہے کہ وہ جائے گا تو اس سے دوسرے لوگ دوسرے لوگوں کو نقصان ہوگا جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں داخل ہونے کے لئے بیماری اور تندرستی ایسی کوئی شرط نہیں ہے شرائط داخلہ سکتا ہے بودھمت میں درویش بننے کے لئے جن شرائط کا تذکرہ بودھشتہ صفحات میں پڑھ کر آئے ہم سنگ کے بحث میں اسلام نے کبھی بھی انہیں تحریر طور پر تو درکناز زبانی طور پر بھی بیان نہیں کیا نہیں ان کا اعتبار کیا بلکہ صرف اتنا کہا کہ قبولیت اسلام کے لئے تصدیق قلبی کے ساتھ ساتھ توحید و رسالت کا زبانی اقرار کر لینا کافی ہے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے ایک مرکزی نقطے نظر پر بات کی پھر اس کے بعد خواہشات نفسانی سے متعلق پڑھا کہ خواہشات نفسانی سے دونوں کے کیا حکامات پھر اتفاقیات پڑھا کہ دونوں میں متفق باتیں کون کون سی ہیں پھر اتمنان قلبی سے متعلق پڑھا پھر رہبانیت کے کیا نظریات دونوں کے کہاں تسلیم شدہ ہے کہاں تسلیم شدہ نہیں ہے بھکاری پن پڑھا اور سب سے آخر میں متعددی امراض کے بارے پڑھا اس کے آخر میں سرائیت داخلہ گوارے پڑھا کہ سرائیت داخلہ جیسی بودمت میں ہیں جیسی اسلاب میں سرائیت داخلہ نہیں اسی کوئی شد نہیں ہے